اسلام علیکم پاکستان کی بہادر افواج پہ ہمیں فخر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مضبوط فوج پاکستان کی سلامتی کی زمانت ہے بچپن سے ہمیں بتایا گیا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان فوج میں ہر کام میرٹ پہ ہوتا ہے اس لیے وہ دنیا کی بہترین دس فوجوں میں چٹے نمبر پہ ہے یہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلتی یہاں پہ کوئی پرچی نہیں چلتی اسی میرٹ کی وجہ سے اس کا نام ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں یہی بات کل عمران خان نے کی کہ فوج کے آرمی چیف کو کسی ڈاکو لٹیرے کی سجیشن پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرٹ پہ ہونا چاہیے جس پہ ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے بڑا غصہ کیا مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی عوام کی طرح میں بھی یہ کام پاکستانی جو پاکستان فوج سے محبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے اس میں غصے کی مجھے سمجھ نہیں آئی غصہ اس وقت کیوں نہیں کیا گیا جب نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لے لے کے اور گالیاں دے کے ان کو بدنام کیا تھا غصہ اس وقت کیوں نہیں آیا جب مریم نواز نے جنرل فیض اور جنرل آصف غفور کا نام لے کے ان کو بدنام کیا تھا غصہ اس وقت کیوں نہیں اب خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا تھا کہ فوج نے عوام کی ہڈیوں سے گوش نہ چھوڑ دیا غصہ اس وقت کیوں نہیں آیا تھا جب مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے جنرل ہیں غصہ آپ کو عمران خان کی اس بات پہ آیا ہے کہ میرٹ پہ آرمی چیف کو لگایا جائے کل فوات چودری صاحب نے پریس کانفرنس میں بہت اہم بات کی کہ ایک شہباز شریف جا رہا ہے نواز شریف جو ایک کنویکٹڈ مجرم ہے جو اشتہاری ہے جو بگوڑا ہے اس سے مشورہ کرے گا کہ ادارے کا سربراہ کس کو لگانا چاہیے کیا اس سے ادارے کی عزت میں اضافہ ہوگا عاصف زرداری جو اس مشورے میں شامل ہوگا جو نیب زدہ ہے جس پہ کرونوں عربوں روپے کے ڈاکے اور لوٹ مار کے کیسز ہیں کیا وہ آرمی چیف کی سیلیکشن کرے گا تو اس سے ادارے کی تکریم اور عزت میں اضافہ ہوگا عوام جاگ چکی ہے جناب آپ نے اپنی عزت خود بنانی ہے میرٹ پہ فیصلہ کیجئے گا عوام کی آوازوں کو سنیے گا آپ عوام کی نفس پہ آپ ہاتھ رکھ کے دیکھئے کہ یہ جو آپ نے ریجیم چینج میں سہولتکاری کی ہے اس کو عوام کسی طور قبول نہیں کر رہی یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا بیانیاں دن بہ دن پاپولر ہو رہا ہے اور آپ مشکلات میں ہیں یہ امپورٹڈ نا اہل حکومت جو مجرموں اور ڈاکوں کا ٹولہ ہے جس کی ساٹھ فیصد کابینہ زمانتوں پہ ہے اس کو آپ عوام کے سروں پہ بٹائیں گے تو یہ اکیسویں صدی ہے یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نے کل جو غصہ کیا ہے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پرانے کلپس چلا کے آپ کو یاد دھیانی کرائی ہے کہ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے وہ تو اب آپ کے گود میں بیٹے ہوئے ہیں اس طرح عوام میں آپ کی عزت میں کمی آئے گی ہم پاک فوج سے محبت کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح کنٹروورسیز میں انوال ہو کے اپنی عزت پہ کوئی حرف آئے ہمیں پاک فوج پہ فخر ہے لیکن آپ بھی اپنی عزت کا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی